پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء علیم عدل شیخ اور پی ٹی آئی رہنماء دعا بھٹو کی شادی ٹوٹ گئی دعا بھٹو نے کراچی کی ملیر کورٹ میں جا کے کھلا کی درخواستہ کھل کر دی جبکہ علیم عدل شیخ کا بیان سامنے آیا ہے کہ وہ اس بات سے لا علم ہیں ان کا کیا کہنا ہے یہ بھی سن لیں میں تو بھی لاہور میں ہوں آزادی مارچ کے سلسلے میں اور آج کا دن یہ جو بھی میں نے دیکھا ہے کہ کھلا کا نکاح ہو یا طلاق ہو دونوں جائز کام ہیں لیکن طلاق ہے وہ واحد جائز کام ہے جو کہ نہ دین کو اپنے پسندید ہے نہ کہ اللہ کو بسند ہے تو میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے لیکن بات یہ ہے کہ عورت ذات کمزور ہوتی ہے خواتین کمزور ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوگا وہ ہوگا اور دوسرا جو عدالتیں کریں گی رشتے ٹوٹنے کے لئے نہیں ہوتے اور جوڑنے کے لئے ہوتے ہیں اور اگر توڑنا ہوتا رشتہ تو میں شاید یہ رشتہ ایک جائز رشتہ ہے اور دین میں جس کی اجازت ہے وہ جوڑا لیکن مجھے افسوس ہے آج جو کورٹ میں جو داخل کیا گیا ہے میرے خلاف جو نوٹس اور جو مجھے نہیں پتا ہے مجھ پہ الزامات کیا ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑی سادش ہے اور علی مادلشیخ کی شادی دوہزار اٹھارہ میں ہوئی اس کے بعد گزشتہ سال انہوں نے اپنا شادی کا اعتراب کیا تین سال تک یہ ڈھپی چھپی شادی اب گزشتہ سال ہی سامنے آئی اور ان کو ایک بیٹا بھی ہوا ہے آج اچانک دعا بھٹو کی جانب سے ملیر کورٹ کراچی میں کے لئے درخواست دی گئی ہے جس پہ پی ٹی آئی کے رہنما علی مادلشیخ اور دیگر شخصیات کا کہنا ہے کہ یہ شادی کیوں نہیں چل سکی اس کا تو آنے والا وقت ہی فینسلہ کرے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیپکیشن آپ تک پہنچتا رہے کہتن بھاگے نظر مارے کہتن بھاگے نظر مارے تُٹ گئی تیری میری آرے تُٹ گئی تیری میری آرے